اسلام علیکم آپ دیکھنے پرگرام منیر ممن کے ساتھ کل رات گئے پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں جس انداز سے افراد تفریق کے مناظر دیکھنے میں پولیس گردی کے مناظر دیکھنے میں یقین طرح بھی کہا تو جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سیاسیت کا طرز کچھ تبدیل ہوتا ونظر آ رہا تھا لیکن اب یہی ہوگا کہ شاید وہی پرانی سیاست اور وہی پرانی روش جاری رہے گی جس انداز سے کل دو بڑی اہم گرفتاریاں کی گئیں پہلے تو جو سند اسمبلی کے جو پوزیشن لیڈر جناب حلیم عادل شیخ صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ان کو رات گئے گرفتار کیا گیا اس کے بعد جس انداز سے پاکستان کے سینئر آنکر جناب عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ٹول پلازا سے تے دو گرفتاریوں کے بعد بڑے سارے سوالات اپنے لگیں یہ دو وہ شخصیتیں جنس کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آتا خاص طور پر اگر حلیم عادل شیخ صاحب کی بات کریں تو برملہ تنقید کرتے ہیں اپنے اپوزیشن لیڈر کے اکتیارات کا استعمال کرتے ہیں اور کوئی ایسا موقع نہیں نظر آتا جہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب نے کھل کر گفتگو نے کی ہو موقف نہ دیا گیا ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ دنوں میں جتنے بھی جلسے ہوئے ریالی زورش میں وہ پیش پیش نظر ہے اس کے علاوہ جس انداز سے جناب عمران ریاض خان صاحب نے گزشتہ چند ماہ سے ایک گفتگو کا انداز اپنایا ایک کھل کے گفتگو کی اور ساتھ ساتھ حکومت کی تمام تر کتائیوں کی طرف برپور انداز میں نشان دے کی اداروں تک معاملات جو تھے ان کے اوپر بھی گفتگو کی ان سارے شورتحال کے بعد جس انداز سے گرفتاریوں کا عمل یہ ہوا اس سے کئی سارے سوالات کھڑے ہوئے ہیں یہ کل کیا ہوا کچھ مناظر ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جو جل میں کرپشن میں دوپی ہوئی جو حکومت ہے اس نے میرے اوپر کرپشن کا کیس دیا جب تک میں اپوریشن لیڈر نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا دو سال پہلے میرے کپتان مران خان نے مجھے اپوریشن لیڈر بنایا اس کے بعد بائیس مختلف قسم لوگ پر ہو چکے ایٹی سی کہا جاؤ حملہ بھی کر آتے ہیں ایٹی سی بھی کرتے ہیں اب جب تک ہم جان کو خطرہ ہے میں نے آج سے ایک ہفتے پہلے خط لکھا جب جسٹس سے پاکستان اور جب جسٹس سے دیا مجھے ایک سازش تیار کی دیئے بلاول حاصل ہے آسف زردادی بلاول زردادی اور مرادلی شاہ اس کے انکلیمنٹ کرتا ہے اس کے ذریعے مجھے انہوں نے قتل کرانے کی سازش کی آج سے تین دوز پہلے اتوار کے دن پانچ بجے انہوں نے مرتضا بھٹو قسم کا ایک پورا پلائن تیار کیا تھا پچاس کے اگری نوڈ بھیجتے کرنے کے اندر اور یہ مجھے ڈیورنگ ایرسٹ لوگ کے مرتضا بھٹو انترہ کی طرح کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بارے لوگ نے پرکی کیا میں پتہ چلائے کہ یہ اپنے ڈیورنگ ایرسٹ یا ڈیورنگ جیئر کسٹیڈی کی ایرسٹ پناہ سے نہیں اور ایک اور چیزی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائی روڈ لے کر جائے یہ یہ بھی کر سکتا ہے یہ راستے میں اس دو پولیس قبائلوں میں اپنے سپاہیوں کی قربانی دے کر یہ مجھے ڈاکوں کے ذریعے ہمدا کرا کے اپنے چوروز ہمدا کروا کے یہ قتل کروا سکتے ہیں چونکہ اس وقت جب مرتضا بھٹو اپنی بہن مدیعظم کی وجودی پتہل ہو سکتا ہے تو میں کیا ہوں اسلام علیکم میرا نام عائشہ حلیم ہے اور میں حلیماد الشیخ کی بیٹی ہوں آج رات کو ساڑھے تین بجے میرے فادر کو لہور میں جس ہٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے کچھ نامعلوم افراد تقریباً آٹھ نو کے قریب ان کو اٹھا کے لے کے ایک ویگو میں لے کے گئے مجھے نہیں بتا یہ ارسٹ ہے یہ کیدناپنگ ہے کیونکہ نہ کوئی وارنٹ تھا نہ میں پتا ہے وہ کہاں ہے نہ ان کے لائرز کو پتا ہے وہ کہاں ہے نہ ان کی فیملی کو پتا ہے وہ کہاں ہے میں آپ کو اس بات واضح کرتی چاہوں کہ حلیماد الشیخ نے یہ بات ملٹیپل ٹائمز انڈیکیٹ کی سپیشلی اس لائسٹ ویک میں انڈیکیٹ کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے ریلیونٹ آثورٹیز کو لیٹرز بھی لکھے جس میں چیف جسٹس پاکستان انکلورڈ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو یہاں تک معلومات ہوئی ہے کہ ان کو خدا نا خاصتہ کسٹڈی میں لے کے ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی پلانز بن چکے ہیں پچھر لاسٹ ویک میں ہمارے گھر کے ہمارے کالنی کے اراؤنڈ پولیس موبائلیں تقریباً 20-25 پولیس موبائلیں سٹیشن تھی جو آنے جانے میں لوگوں کو منٹر کر رہی تھیں جو حلیمال شیخ صاحب کے ویرابات کو منٹر کر رہی تھیں ان موبائلز کے ساتھ ان موبائلز میں موجود تھی جو سی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی ڈیٹیلز میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیویلین کپڑوں میں لوگ موجود تھے جن میں بہت سو کے بہت سارے کریمیل بیکگراؤنڈز تھے پیپلس پارٹے شاید اپنے جیالے بھی جے بھی تھے گوڈ نوز وٹ اور وڈ وڈ آئی لائٹ ہے کہ رائٹ ناؤ ہمیں نہیں پتا کہ حلیمال شیخ کہاں ہیں ان کو کون لے کے گیا ہے وہ کس حال میں ہے سارے تین دھنٹے سے ان کا ویرابات کسی کو نہیں پتا اگر اس ملک میں کوئی بھی آثورٹی ایسی بج گئی ہے جو لائن فورس کر سکتی ہے جو ہیومن رائٹس کو پروٹیک کر سکتی ہے وہ مجھے بتا سکتی ہے کہ میرے فادر کدھر ہیں ان کو کون لے کے گیا ہے وہ سیف ہیں ابھی ان سے ہم کیسے باگ کر سکتے ہیں ان کی لیگلتی ان سے کیسے مل سکتے ہیں ان کا جنب کیا ہے اور یہ تہری دفعہ گیا کہ نیمال شیخ کے اوپر کوئی آج سے پہلے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز ان گورنمنٹ کرتی رہی کیونکہ وہ اس کو ایکسپوس کرتے ہیں ایک منت پہلے ان کے اوپر کوئی ٹیررزم چارجز لگا دی ہے اور انسیڈنٹ کا ٹائم وہ بتایا گیا جب وہ تو ایک لائیف ٹی وی چائل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا ایلیکشن میں ووڈ ڈالی جاتے ہیں تو ان کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے رائٹ نہ ہوتا ہمیں بتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں کس میں اٹھایا ہے کس ریزن سے اٹھایا ہے میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بلکل اسلام آباد کی جورسٹکشن ہے جہاں سے مجھے ارسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹول پلاہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے تو ایسی صورتے دال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے بارال مجھے صبح ہونی کی عدالت میں پیش ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا یہ مجھے اندر بند کر دیں یہ مجھے جان سے مار دیں یہ کچھ بھی کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور جو صحافی بائر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے آباد اٹھائیں بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں کام نہیں چھوڑنا آپ نے دیکھیں میں جورت کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں دیکھیں جائے گی یہ پیچھے پڑ گئے بلا بوجہ بولے ہی دے رہے پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا یہ بھی دیکھیں پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا یہ بھی دیکھیں بان گرہ دی بھائی تو آپ نے مناظر دیکھے اور جس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران عیاس خان صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا حلیم عدل شیخ صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا یہ گرفتاریاں معمول ہی نہیں ہیں گرفتاریاں معمول کا حصہ نہیں ہیں یہ گرفتاریاں ایسی نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی ایف آئی آ درج ہو اگر ایف آئی آ درج ہو اور اگر یہ کہا جائے حلیم عدل شیخ صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایف آئی آ درج نہیں تھی جبکہ عمران عیاس خان صاحب جو کہ پاکستان کسینر صاحب ہیں ان کے حوالے سے جس انداز سے پولیس نے کاروائی کی یہ بات کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ بیل پر مریاں ہیں ان کو ان کے عرسٹ وارنٹ ان کو عرسٹ نہیں کیا جا سکتا عدالتی حکامات کے حوالے سے یہ کہنا شاید بہتر ہوگا کہ عرسٹ نہیں کیا جا سکتا عدالتی حکم کے حوالے سے پھر بھی پولیس نے عرسٹ کیا اور رات گئے اگر اس طرح کاروائی کی گئی تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں ایسی کیا بات ہے جو کہ حکومت یا جو دیاستی ادارے ہیں نہیں چاہتے کہ کوئی بات اس طرح کی سامنے آئے کون سی ایسی چیز بنی باعث سبقہ کے رات و رات اتنی بڑی کاروائیاں ہونے لگے اور وہ تب ہو رہی ہیں جب حکومت بہت سارے محاذوں پر مشکلات کا شکار ہے حکومت کے اپنے اتحادیوں میں سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پھوٹ کے جو ایک واضح امکانات نظر آتے ہیں جس کا اظہار پاکستان کے اسمبلیوں میں برملہ کھل کے کیا گیا اور کھل کے اس بارے میں بات بھی کی گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت کس انداز سے چلتی ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کی موجودہ صورتحال اور روام کا رد عمل کے باوجود اگر حکومت اس طرح کے معاملات کے اوپر کاربند ہے تو کوئی توجہ ضرور ہوگی اس کی بارے گفتو کریں گے پرگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں وقفہ کے بعد حضر ہوتے ہیں جس انداز سے صورتحال میں تبدیل ہوئی جس انداز سے سیاسی اور صحفتی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو اس حوال سے گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جوائن کریں جی ایم جمالی پریسنڈ پی ایف یو جیزر ان سے جانتے ہیں کہ آخر جو حکومت کی جانب سے گرفتاریوں کا معاملہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے جی سلام آجھوں جی ایم جمالی صاحب جی ایم جمالی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کون سے طرز کی سیاست ہے کیا یہ دوہزار بائیس کی سیاست ہے یا نوے اور اسی کی دیائی کی سیاست آج بھی جا رہی ہے دیکھیں پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کا ملک چلانے کا ایک اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے اور ملک میں آزادی ادھار اور آزادی رائے حکومت وہی بھی ہو اس کو کبھی بھی پسند نہیں آتا اگر آپ امران خان حکومت کی مثال لے لیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے اینکر کو ٹی وی چینل سے پابل نہیں لگوائی گئی کتنوں کے خلاف کیسز کیے گئے اب اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی ہے وہ بھی اسی کے طرز عمل پر ہے کیونکہ یہاں پر سچ اور حق کسی کو پسند نہیں ہوتا تو ہر حکومت چاہتی ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ بھی بولتے ہیں ان کے خلاف یا تو مقدمات اج کیے جائیں جو بے دنیا کو ہوتے ہیں اور یا ان کو قلصتار کر کے پابل میں سلاسل کیا ہے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کے دوست سے پوری حکومت کو یہ مشوارہ دیتا ہوں کہ وہ آزادی ادھار اور آزادی رائے کے خلاف سروشنگ بن کریں اور حد سچ سننا اس کو اپنی نزاز میں شامل کر لیں چونکہ اب پاکستان انیسو مدی کی دھائی میں نہیں ہے اب جدید تیکنولوجی کا زور ہے ٹی وی چینل الیکٹرونی کے صورت میں موجود ہیں سوشل میڈیا موبائل کے صورت میں موجود ہیں اب یہ خوف زدہ کرنے کا سلسلہ دادہ دے تک چل نہیں سکے گا تو لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کرے اور اپنی حکومتی مشینری کی توجہ عوام کو ریف پہچانے کے لیے استعمال کرے نہ کہ صحافیوں کی آواز کو تبانی کے لیے لیکن جیو جوالی صاحب جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں سے ایک یکے بعد دیگر صحافیوں پر پریشرز آ رہے ہیں جس انداز سے مشکلات کا سامنا ہے صحافیوں کو تنقید کا نشانہ تو بنانا ایک جانے بلکہ اب ان کو پوری طریقے سے حراسہ کیا جا رہا ہے ایسے ماحول میں صحافی کس انداز سے اپنا کام گہر جانددار ہو کے کر سکیں گے دیکھیں پاکستان فیڈرل منین آف جنرلسٹ کے آج مختلف لیڈرز نے ایک خیصلہ کیا ہے کہ ہیت کے بعد ہم یہ فیڈے کی ایف ایسی کا اگلاس کلا رہے ہیں جس میں انہی ایشوز کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور پورے پاکستان کے جو صحافی ہوں گے اس میں وہ اپنا پوائنٹ آگیو دیں گے بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ بھی پٹلی سے ہل گئے ہیں اور وہ اس طرح کی آہ 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 عزامات کی سیاست یا جو صحافیوں کا کام نہیں بھی ہے تو بدقسمتی سے انفارٹیٹلی وہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو دیکھیں صحافی اس معاشرے کا حصہ ہیں ہمارا کام صحافت میں خبر کو عوام تک پہنچانا ہے کسی ایسی جماعت کا کارکن کے پوٹے ہوتھ کو پوٹریٹ نہیں کرنا ہوتا کہیں کہیں ہماری جانب سے بھی ایکسٹریم کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم نے ایسی کا اجلاد اس لیے بھولایا ہے تاکہ پاکستان کی ساری صحافی پرازری بیٹھ ہے اور ہم اس پر بیٹھ کے کوئی رائے مز بنائیں تو اس کا چاٹر دیں اور پورے پاکستان کے سافیوں کو اس بات پر اگری کریں کہ ہم آزادی ہے تھا آزادی رائے کے لیے فیٹر میں ہماری پلانی کیا ہونی چاہیے تو اس وقت میں محول ہے گو ایسا سازگار نہیں ہے گو کہ یہ محول پہلے بھی سازگار نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ انیس سو چھتر میں سافیوں کے خلاف ایکشن ہوئے پھر انیس سو ستتر میں سافیوں کے خلاف ایکشن ہوئے پھر انیس سو جولک کے دور میں سافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے کوڑے مارے گئے تو سافت کے خلاف یہ کاروائی کا نیا سلسلہ نہیں ہے اور سافیوں نے اسی ظلم تشکر برداریت کے خلاف لڑتے ہوئے قربانیاں دی ہیں جیلیں کاتی ہیں کوڑے کھائیں ہیں لیکن ہم نے آزادی ادھار آزادی رائے پر کبھی بھی کنفرمائی لیکن جمالی سے باپ کو نہیں لگتا کہ سافیوں کو سوف تارگٹ بنایا جاتا ہے ایٹ ٹائمز بیجا کرٹسائز کیا جاتا ہے بیجا حراسہ کیا جاتا ہے کیونکہ حق اور سچ کو دبانے کے بجائے حکومت اپنے عمل کو درشت کرنے کے اوپر فوکس نظر نہیں آتی دیکھیں میں نے آپ سے یہی ارس کیا کہ کوئی بھی حکومت ہو اگر آپ پہلے ایک ٹی ٹائ کے جب حکومت دیکھیں تو کتنے ایسے انکر جو ان کے خلاف جب بات کرتے تھے تو ان کو ٹیٹر پہ سوشل میڈیا پہ ماں بھین کی ٹانیاں بھی جاتی تھی ان کو خدار بھی کہا جاتا تھا ان کے خلاف دازے با الفاظ استعمال کی جاتے تھے پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو دوسرا گروہ جو ہے اس کے خلاف اس طرح کا پروپاگنڈا شروع کر دیا گیا ہے یہی بدکستہ تھی ہے اسی کی وجہ سے صافت کے لیے پروبلمز ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اس وقت سارے صافی نہ تمجھتا ہوں کہ وہ پریشان ہیں صورتیال سے کہ آیا ہم صحیح صافت کر رہے ہیں ہم جو صافت کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کاؤگنڈ آ رہی ہے کوئی پریچ ہوا ہے تو اسی لیے ہم نے ایفرسی کا اگلاس بلایا ہے کہ پہلے ہم جتنے بھی پاکستان میں صافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہم ایک اپنا لاعمال بنائیں کہ ہم ہمارا صافیوں کا کام ہے صرف معاشرے میں پیش ہونے والے واقعات کو ریکورٹ کرنا ہے ہمارا کام کسی سے لگائی نہیں ہے ہمارا کام ہے عوام کو ہم حقائق سے باخبر رکھیں اپنا پوائنٹ افیو دیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کو اگر واضح طور کے آپ ان کے ٹاپ شوز دیکھیں یا آپ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں اینکر فلاں پارٹی کا کارپن لگتا ہے فلاں صافی فلاں کارپن یہ ہمارے اوپر الیٹیشن اس سے پہلے کبھی نہیں لگے ہیں یہ فرسٹ ایم ایسا ہو رہا ہے کہ صافیوں پر یہ انجام آپ لگ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سیاسی جواب کا شاید آزرکار بنتے جا رہے ہیں اسی لئے ہم نے پیٹو جے کا جلاس بلایا ہے کہ ہم نے ایک حکمت کرمی بنائیں ایک چٹر پہ دستخط کریں اور اس چٹر کے بارے میں پاکستان کے سارے صافیوں کو آدھا کریں کہ صافی صرف آزادی اعزاہ آزادی رائے مظلوموں کے حکوم غریبوں کی فلاں بے بوت حکومت کی ناکامیوں پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں لیکن جیم جمال صاحب ایک سوال یہاں اور بھی ہے نا میں آپ کوئی بھی کرتا ہوں آپ کو جواب دیتی جی قبر کہ عدالتی حکمات بھی تو ایک جانب موجود ہے نا کہ اگر عدالتی حکمات اگر جس انداز سے اگر امران ریاض کا کیس دیکھیں تو عدالتی حکمات موجود تھے اور ان عدالتی حکمات کی روشنی میں شاید امران ریاض کی جو اپنے بات کی ہم اس کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور امران ریاض کو کیا پاکستان کی کسی بھی ساتھی کو گرفتار کیا جائے گا تو پی ای فیو جے اس کی شدید الفاظ میں مضمت پہلے بھی کرتی رہی ہے آج بھی کر رہے ہیں صحیح مجھ سے جو اپنے تینے سوال پوچھا تھا کہ اس وقت جو محول ہے جی بلکہ ہماری یہ نیا نہیں ہے یہ محول اتنے پچھلے ڈکٹیٹر رہے ہیں اس ڈکٹیٹر کے دوروں میں ہم نے یہ چیزیں بھوکتی ہیں ہمارے سیرینز نے اپنے جسموں پر کوڑے کھائے ہیں ہم نے جیلیں دیکھی ہیں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تین نومبر وہ ماشاءاللہ کلو پروید مشت نے مجنسی کا نفات کیا تو سینکوں صافیوں پر آسو بیس کی شیلنگ کی گئی گرستاریاں کی گئی ایک ای ٹی سی کے مقدمات درج کیے گئے لیکن صافی برادری ان سے ڈری نہیں گھبرائی نہیں اور مقابلہ کیا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ صافی برادری نٹھر ہے صافی برادری اس ملک کی خاطر عوام کو حقائق دکھانے کے لیے ہر قربان دینے کے لیے تیار ہے اگر ملک کے کسی بھی صافی کے خلاف کوئی بھی کسی بھی حکومت کی جانے سے کوئی کاروائے کی جائے گی تو پی ای فی بھی اپنا رتے عمل دے گی اور پی ای فی جی کے رتے عمل پر ہی آپ دیکھیں کہ جنرلس کے بھی فوری اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے تو اسپیسیفک اگر آپ بات کریں گے تو ہم اسپیسیفک سوال کا جواب دیں گے اور جیم جمل صاحب یہ جو یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے حکومت کی جانب سے حکومتی مشینری کا بے دریک استعمال ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے صحافی اپنا جب کام سر انجام دے رہے ہوں گے تو ان کو اس طرح کی آزادی ہوگی اس طرح کا کمفرٹ ہوگا کہ وہ اپنے صحافتی کردار کو سکون سے اتمنان کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے پورا کر سکے دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو کبھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ صاف ہی آزاد ہو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں یہ جو ہمیں آج یہ جمہوری حکومت ہے یہ آمریت تو نہیں ہے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی ہے اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں بلکل صحیح بات یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو موجودہ چاہے وہ شاہر شریف کی حکومت ہو یا پچھلی عبران خان کی حکومت ہو یا اس کے پچھلی جتنی حکومتیں رہی ہیں یا مرسلہوں کے دور رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں آزاد صافت اپنا کام کرے تو ہر حکومت کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ صحافیوں کو درائے دنکائے جھوٹے مکتمہ داخل کرے لیکن یہی تو ہمارا کام ہے جو صحافی زلزلوں کی کبریج کرتے ہیں جو صحافی آندی طوفان کی کبریج کرتے ہیں جو صحافی گولیوں کی گچھاڑ کے اندر اپنے کیمیرے کی مدد سے اور ایک کلم کی مدد سے کبریج کرتے ہیں تو وہ صحافی مکتموں سے کیا ڈبھرائیں گے تو ہم بھی مکتموں سے ویسے بھی ڈپنے والے نہیں ہیں اور جو حق اور سچ کی بات ہوگی معاشرے کی بات ہوگی عوام کی بات ہوگی عوام کے حقوق کی بات ہوگی معاشرے میں جو واقعہ رمومہ ہوگا وہ اچھا ہو برا ہو کسی کو اچھا لگے برا لگے صحافیوں کا کام ہے اس کو ریپورٹ کرتے رہے ہیں اور اسی ریپورٹنگ کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں کہ کبھی آرٹیکل چھے کا تذکرہ ہو جاتا ہے کبھی دزدز بارہ بارہ ایف آئی آر ہو جاتے ہیں تو یہ رویش حکومت کی جانب سے جو نظر آ رہی ہے یہ درست ہے دیکھیں آرٹیکل چھے کا مطلب ہے غداری کا مقدمہ تو صحافیوں کے اوپر سینکڑو اس طرح کے مقدمہ درج ہے آپ دیکھیں کہ کبھی ایف آئی اس طرح کے مقدمہ درج کرتی ہے تو کبھی لوکل پولیس کرتی ہے میں صرف حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ غداری کا مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہ ایف آئیے کے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے غداری کا مقدمہ اسپیسیفک پارلیمنٹ کی اجازت سے مشروط ہوتا ہے تو جتنے مقدمے درج ہو رہے ہیں یہ سب الیگل ہیں غیر قانونی ہیں ہم بغاوات کے کسی مقدمے کو نہ مانتے ہیں نہ اس سے گھراتے ہیں نہ ہم حکومت سے یہ ترخواست کریں کہ نہ درج کریں جو حکومت کی مرضی درج کریں ہم آزادی ازار آزادی رائے کے لیے لڑتے رہیں گے بھولتے رہیں گے لکھتے رہیں گے لیکن جمال صاحب آپ سینے صحافی ہیں مجھے بتایا نا کہ ایک صحافی جو کہ وطن عزیز کے لیے تمام تر مشکل محاضر پہ جا کے کبھی کبھار بورڈر کے اوپر جا کے ریپورٹنگ کرتا ہے اس کے اوپر جب آرٹیکل چھے کے مقدمات درج کی جائیں اس کے اوپر اس طرح کی اف آئی آر درج کی جائیں تو اوورال صحافتی مورالیٹی کا کس حد تک اس کے پر ڈینٹ پہنچتا ہے یہ صافتی مورالیٹی پر ڈینٹ نہیں ہے یہ حکومت کی ناکامی ناکست کردگی ہے ہم اس کو ہم اپنے لیے اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں یہ دھپا ہے حکومت کے اوپر جو اس طرح کے مقدمات درج کرتی ہے ہم تو ہر حال میں پادوری کا مگارہ کرتے ہیں نڑھر ہوتے ہیں لڑھتے ہیں مدھتے ہیں ہم ان مقدموں کو تو کوئی انہیت بھی نہیں دیتے ہیں یہ چاہے گھتاری کا مقدمہ درج کریں یا کوئی اور کریں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں ہمیں اطالتوں کے اوپر اعتماد ہے جب یہ مقدمات اطالتوں میں جائیں گے آپ دیکھیں ان سے پہلے گھتاری کے جتنے مقدمہ انہوں نے دانفیوں کا خلاف درج کیے ان کا کیا انجام ہوا وہ سارے کے سارے غیر قانونی تصور پائے اور آپ کو یاد ہوگا پی ایفیو جی کی اپیل پی ایفیو جی کی جدو جد کے عادی ہیں ہمیں ہم آزادی اظہار آزادی ارائے پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پاکستان نے یوئین میں چٹر کے دستخط کیا ہوا ہے تو ہم آئی ایف جی کی یہ تاغن سے انشاءاللہ تعالی آئی ایف جی کا ایک سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اور انہوں نے حکومت پہ پاکستان سے پر زور اپیل کیے کہ یہ تمام جھوٹے مقربت واپس لیے جائیں اور نہ صرف امران تمام ہم صافیوں کی بات کرتے ہیں بہت وہ سکومت کے ساتھ ہو یا سکومت کے خلاف ہو اس کے انہوں نے فتح نہیں پڑھتا صافی انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں صافی انڈیپینڈنٹ اور صافی جس انداز سے کام کرتے ہیں ان کی خدمات کو سہرانا چاہیے کیونکہ وہ معاشرے کی صحیح طور پر تصویر کشی کرتے ہیں اور کاسی کرتے ہیں بہتہ شکریہ جی ایف جمالی صاحب ہم موجود رہنے کے لئے اپنا موقع دینے کے لئے اور یہ بات بلکل درست ہے کہ آزادی اظہار اور آزادی اظہار رائے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی قدھن نہیں لگائی جا سکتی آرٹیکل چھے کی بات کریں دیگر مقدمات کی بات کریں یا اس طرح کی کسی بھی قید و بند کی بات کریں اس کو تسلیم کرنا کسی بھی طور پر صحافیوں کے لئے یہ قابل قبول نہ ہوگا صحافیوں کے لئے اس بات کے لئے بہتی ضروری ہے کہ جہاں پہ ان کو بیلنس سپینن دینا ہے تو وہاں پہ اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ جو معاشرہ ہے وہ معاشرے میں وہ فضاء بھی قائم کی جائے کہ صحافی بغیر در و خوف کے اپنے آواز کو بلند کر سکیں معاشرے میں موجود ایشوز مسائل کے بگاڑ کو جاگر کر سکیں اور پھر جو مسائل ہیں ان کے اوپر کھل کے بات کر سکیں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دیکھنے کے ایک بات جو سیاست میں تو گرفتاریاں معمول ہوتی ہیں اور سیاست میں گرفتاریاں ہوتی نظر آتی ہیں لیکن صحافتی ریاض سے اگر بات کی جائے تو صحافیوں کے گرفتاریاں جب ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا شبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ حکومت اب صحافیوں کے خلاف اس طرح کے ماس کھولتی ہوئے نظر آ رہی ہے اسی حوال سے ہمارے ساتھ ہمارے بڑی محترم جناب ایج خانزادہ صاحب موجود ہے ٹیل فون جوائن کر رہے ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ خانزادہ صاحب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہم خود سالوں سے ان کو سنتے آئیں پڑھتے آئیں ان کو ان کی باتیں سن کے ہم نے اپنے صحافتی کیریئر کا آگاز بھی کیا تو ان سے ذرا جانیں گے آخر یہ معجرہ کیا ہے خانزادہ صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر پہلے تو آپ کے وقت تھا بہت بہت شکریہ آپ سینے صحافی ہیں سالوں سے آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ تمام طرح معاملات کو بکھو بھی جانتے ہیں سر یہ سمجھائے نا کہ کیا ہمارے معاشرے میں کبھی کوئی حقیقی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی یہ وہی والے ہیڈ لائنز وہی شورت تیار جو آج سے بیس سال پہلے چالیس سال پہلے دیکھائی دیتی آج بھی وہی نظر آتی ہے دیکھیں جی مسائل جو ہیں وہ تو جو کہ تو ہے اس لیے کہ مسئلہ عوام کا ہے اور حل جس نے کرنا ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کس سے تعلق عوامی نمائندے تو عوامی ہیں نا کانزادو صاحب میری عرص سنی ہے کان میں جو مسئلہ ہے وہ خواست کا نہیں ہے خواست کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے ہے عوام کے لیے ہے اشرافیہ کے لیے تو کوئی مسئلہ کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے بلکہ سارائندہ بھی نہیں ہوگا معاملہ جو مسائل ہے جو مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں جو پانی کا مسئلہ ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے جو سڑک کا مسئلہ ہے جو مہنگائی کا مسئلہ ہے جو معاشی اور سماجی اور تعلیمی اور طبی معاملات کے مسائل ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں عام شہری کے لیے ہیں خاص شہریوں کے لیے کل بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوں گے بلکہ ٹھیک ہے اچھا ہم توقع یہ رکھتے ہیں آپ یہ دیکھئے میں اپنے قوم سے یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جو ایک خربوزہ خریدتے ہیں تو تین دفعہ اسے سونگتے ہیں موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ہلا ہلا کر چیک کرتے ہیں لیکن جب اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو نہ اسے سونگتے ہیں اور نہ ہلا ہلا کے چیک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو نمائندے ہمیں نصیب ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نصیب ہوتے ہیں اور آج کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ایک چور تھا ایک ڈاکو تھا ایک جو تیسرا جو چور اور ڈاکو کہنے کہتے ہوئے آیا تھا وہ بھی ان کی سفت میں شامل ہو گیا اب تو تینوں زمانت پہ بھائی اسے وکیل کرے کس سے منصفی چاہیں سر عوام کہا دیکھئے عوام تو آ کر کہیں نہ کہیں پلٹ کے اسی طرح دیکھنے کے لئے عوام کو شیشہ دیکھنا آئینہ میں دیکھنا پڑے گا میں پاکستان کی عوام سے پر حیراز درخواست گزار ہوں کہ اسے آئینہ دیکھنا پڑے گا شیشہ دیکھنا پڑے گا اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی طرف جانا پڑے گا ٹھیک ہے کچھ دیر لگے گی کچھ تکلیف ہوگی لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں اور اب یہ تو بھائی ابلاغ احمدہ دور ہے ایک دوسرے کو سب چیزیں پتہ ہونے اور پتہ کرنے کا اور پتہ چلانے کا دور ہے بلکہ سیکھ لیکن جب تک لوگ بیدار نہیں ہوں گے آچہ لوگ بیدار کیسے ہوں گے لوگ جو ہیں کوئی تو وڈیروں اور سرداروں اور چودریوں کا ماں تحت ہیں کوئی شہدی وڈیروں کا ماں تحت ہیں کوئی کسی کی محبت میں مبتلا ہے جناب یہ سارے بتطور میں پڑیں گے اور میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اچھے اور بلے کی تمیز کرنی پڑے گی یعنی میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی تو کسی وڈیرے اور کسی جاگردار اور کسی خال اور کسی سردار سے ڈر کے سہما بیٹھا ہے کوئی آدمی اشرافیہ اور اخلاصیہ اور پتہ نہیں کون کون سی ان سے ڈر کے چھپ بیٹھا ہے اور کوئی آدمی کسی کی محبت میں چھپ بیٹھا ہے تاب یہ ساری محبت ہے سارے خوف اور در جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر نکالنے پڑیں گے نہیں نکالیں گے تو جس طرح آپ تک چل رہا ہے کچھ اور چل رہا ہے لیکن سارے خوف 75 سال کی گرد جمع ہے آپ کو لگتا ہے یہ اتنی آسانی سے دھل جائے گی اتنی آسانی سے نہیں نہیں پیچھتر سال کی کوئی گرد جمع نہیں ہے دیکھیں پیچھتر سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے بالکل عین سامنے ہے یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ایک خاندان ہے وہ خاندان یعنی کسی بھی علاقے کا مثال دی جا سکتی ہے جب وہ خاندان اس طرف کو ہوتا ہے تو وہ اس طرف کی واوا ہوتی ہے اور جب وہ دوسری طرف ہوتا ہے تو دوسری طرف کی واوا ہوتی ہے اور آپ تو تیسری طرف بھی وجود میں آگئی ہے تو یعنی پہلی طرف دوسری طرف اور تیسری طرف سب ایک ہی خطار میں کھڑے نظر آتے ہیں سب کا مورل کریکٹر ایک ہی جیسا نظر آتا ہے کہیں جو ہے وہ لوٹ مار کی داستان ہے تو کہیں نماز جانے کی داستان ہے اور کہیں گوگیوں اور پنکیوں کی داستان ہے بھائی یعنی اب پاکستانی قوم کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ میریٹ کے بنیاد پر اخلاص کی بنیاد پر کردار کی بنیاد پر اگر ان کی کوئی قیادت مورز وجود میں آ سکتی ہے تو تو بات ٹھیک ہے ورمہ جیسا چل رہا ہے جیسا چلنے دیجئے آپ اور میں محترز ہیں اعتراض کرتے رہیں گے ہم کل بھی چھپ نہیں بیٹھے تھے آج بھی نہیں بیٹھے یہ بات بلکل ٹھیک ہی لیکن کل جو ہوا اس کی طرف آتے ہیں کل دو واقعات ہوئے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب حکومت اس طرح کے معاملات کے اوپر اتر جائے تو کہیں نہ کہیں حکومت اپنی بوکلار کا شکار ہوتی ہے اور اس کو کھل واضح طور پر بتا بھی رہی ہوتی ہے کل حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا پھر سینرز انکر جناب عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یہ دونوں گرفتاریوں کا کل کے دن ہونا یہ آپ کو محج اتفاق لگتا ہے دیکھئے اس میں میں ان کو الگ الگ سمجھتا ہوں حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ سینر اسمبلی میں حضب اختلاف کے قائد ہیں پی ٹی آئی کے وہ رہنمہ ہیں ان دنوں اس سے پہلے وہ قافلی کے رہنمت ہیں ٹھیک ہے جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی سیاستدان کے لیے گرفتاری جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے کسی سیاستدان تو گرفتاری کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے حکومت نے اگر قائد حضب اختلاف سے اسمبلی میں جو ہیں حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا ہے تو انہیں عدالت میں اپنے سارے معاملات کو اسی طرح ڈسکس کرنا چاہیے جیسی میں مثال آپ کو دوں کہ جناب محترمہ بن ادیر بھٹو نے اپنے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے وہ عدالت میں پیش یعنی ان کو بھگتا ملکل عدالت حاضر ہوتی تھی انہوں نے تو استثناء کی بھی بات نہیں کی تھی ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کوئنسیڈنس تلاش کرنا یہ بلکل ایسی ہی بات ہے کہ جی دونوں باتیں ایک ہی دن ہوئی ہیں بھر ایک ہی دن ہو سکتی ہے کیا ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ایک ہی دن میں بیس بیس لوگ گرفتار نہیں کروا ہے بلکل کیا ٹھیک ہے جی کیا ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ کہتے تھے اللہ کو جان دینی ہے انہوں نے غلط مقدمہ نہیں بنوا ہے کیا ایسا نہیں ہوا یعنی ہر دور میں سیاسی گرفتاریہ بھی ہوئی ہیں اور سیاستدانوں کی گرفتاریہ میں ان کو الیبریٹ کر رہا ہوں سیاستی گرفتاریہ الگ چیز ہے سیاستدانوں بھی گرفتاریہ الگ چیز ہے بھئی قانون سے تو کوئی بھی بالہ تر نہیں نہ سیاستدان بالہ تر ہے نہ صاحب بھی بالہ تر ہے بہت بہت شکریہ خانزادہ صاحب آپ نے یہ کل سے جس انداز سے گفتو کر دیئے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے وقت کا آپ کے آپ کے خیالات تاثرات کا بہت بہت شکریہ خانزادہ صاحب اور یقین طور پر یہ بات بلکل درست ہے کہ جب آپ کوئی تفسرہ کرتے ہیں تذیعہ کرتے ہیں تو ایک بیلنس اور اس کے ساتھ ایک توازن ضروری ہے اور ایک دوسرے کو برداش ایک دوسرے کے خیالات کا کا احترام کرنا بھی اترہیں ضروری ہے جس انداز سے اس وقت جو کل یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ایک گرفتاری ہوئی صحافتی حلقوں سے اور ایک گرفتاری ہوئی سیاسی حلقے سے تو سیاسی حلقوں میں گرفتاریوں کا معمول ہو یا صحافتی حلقوں میں گرفتاریوں کا معمول ہو یہ دونوں کوئی نئی بات نہیں پاکستان کی سیاست میں لیکن ایک سوال ضرور اٹھائے جاتا ہے کہ کیا آج بھی ہم اسی طرز سیاست پہ اسی طرز حکمرانی کے اوپر کاربند ہیں کہ آج بھی پاکستان اسی طریقے سے چلایا جائے گا ہے پاکستان میں معاملات اسی طریقے سے چلائے جائیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے یہی سوال چھوڑے آج آپ کی طرف جاتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے میزبان مہنی میں کوئی اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال لگے گا اللہ حافظ